اسلام علیکم فرینڈ میں یہاں پہ اوبر کا پارٹنر ہو سکتا ہوں کریم کا کیپٹن ہو سکتا ہوں اچھا تو ٹاپک آپ لوگوں نے تھم نیل سے دیکھا ہوگا اوبر کریم اچھا ہم پراپرلی اوبر کریم کے ساتھ جو بھی ڈرائیور ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اوبر انہیں پارٹنر یا کونٹریکٹر کیوں کہتا ہے اس کی ریزن میں آپ لوگوں بتاتا ہوں جو پارٹنر ہوتے ہیں بائی لاؤ وہ سمتنگ ایلس ہوتے ہیں اور جو ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ سمتنگ ایلس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں یہ بات کلیر کرتا چلوں کہ جو ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ کمپنی کے ایک حوالے سے سٹیک ہولڈر بھی ہوتے ہیں شیئر ہولڈر بھی ہوتے ہیں پالیسیز ہوتی ہیں ہر کنٹری کی کہ وہ اپنے جو ایمپلائیز ہیں انہیں یہ یہ فیسیلیٹیز دیں اچھا ان کے لیے یہ انہیں چیزوں کو بندوبست کریں ساری چیزیں ایمپلائیز کے لیے بائی لا ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری میں ویسے تو پاکستان میں تو ان چیزوں کو خاص ایشو نہیں ہوتا ہوگا اوبر کریم کو لیکن دنیا کے باقی کئی ملکوں میں کئی بار اوبر کریم پہ کیسز بھی چلیں اس کے ریلیٹڈ کے جو کیپٹنز ہوتے ہیں جب ان کے حالات ڈاؤن ہوتے ہیں کام نہیں ہوتا تو وہ خود کو ایزے ایمپلائیز شو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پروپر آٹھ دس گھنٹے کام کر رہے ہیں اوبر کریم کے ساتھ تو یہ لیگلی ان کے ایمپلائیز ہونے چاہیے لیکن اوبر کریم کا جو اپنا اس حوالے سے پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہماری ایمپلائیز نہیں ہیں تو ایمپلائیز والی جو بھی فیسیلٹیز اوبر کریم اپنے ایمپلائیز کو دیتے ہیں وہ ان کے جو کیپٹنز ہیں یا جو پارٹنر ہیں انہیں یہ نہیں دیتے یہ اس وجہ سے ہمیں سائیڈ پہ رکھتے ہیں کہ ان کا جو پروفیٹ شیئر ہے تو جو ان کی جو ساری چیزیں ہیں ان کے جو فیسیلٹیز ہیں جو بھی ہیں وہ کیپٹنز کو یہ نہیں دینا چاہتے اور دے بھی نہیں سکتے کیونکہ کیپٹنز کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ان کے جو ایمپلائیز ہوتے ہیں وہ جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے ان کا ان کے جو وہاں پہ آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جو کارل سینٹرز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے ایمپلائیز ہو سکتے ہیں جو باقی چلانے والے ہیں ڈرائیور وغیرہ وہ ان کے ایمپلائیز نہیں ہوتے ہیں لیگلی اور اس بارے میں جو بھی کیسے چلے ہیں موسٹلی اوبر کریم نے وینڈ کی ہیں اور وہ اس بات کو کلیئر کر جاتے ہیں اور بائی اللہ یہ چیز پروف کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے جو جو یہ کونٹریکٹر ہو سکتے ہیں یہ ہمارے ایمپلائیز نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ نے ایک بزنس ڈیل کی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اتنا افر کریں گے آپ لوگوں کو باقی ہم چارج کریں گے تو یہ ایک اینڈ پہ فائدہ ہے اور نقصان اس کا زیادہ ہے کیونکہ جب ہم نے پراپر کام کرنا ہے جس نے ریگولر کام کرنا ہے تو پورے اور تیس دن میں سے اس نے اٹھائی سے تیس دن پورے ہی کام کرنا ہے تو اگر وہ ایمپلوئے ہوتا تو اسے کچھ ایکسٹرہ بینفیٹ بھی مل جاتے لائک کوئی کسی قسم کا میڈیکل یا یئر اینڈ پہ جو بونس ملتے ہیں وہ بھی انہیں مل جاتے تو جو کام پراپر نہیں کرتے وہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو ان کے لیے چیز فائدہ مند ہے دیفینیٹلی بات ہے اگر اوبر یا کریم ہمیں ایسے ایمپلوئے ٹریٹ کرتی تو پھر ہمیں ان کی جو پالیسیز ہیں اتنی گھنٹے آپ لوگوں نے آن لائن لازمی رہنا ہے تو آپ لوگوں نے اس دن چھوٹی کرنی ہے اس دن چھوٹی نہیں کرنی تو وہ لازمی ہمیں فالو کرنے پڑتے یہ بات کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا لازم ہوتا ہے بہرحال ہم لوگ کریم یا اوبر کے ایمپلوئیز نہیں ہیں ہم لوگ پارٹنر ہیں تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ